بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے آسم اور آپ دیکھ رہے ہیں باب الحوائز ٹی وی آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے فیس بک پوسٹ یعنی مجلس کے لیے جو پوسٹ ہم لگاتے ہیں وہ کس طرح سے ہم کریئٹ کریں وہ بھی بالکل فری میں اور وہ ہم موبائل سے کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم دو ایپس کا استعمال کریں گے وہ اپنے پہلے سے اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے پہلی ایپ ہے ریموو بی جی جس کو ہم بیگراؤنڈ ریموور بھی کہتے ہیں اور دوسری جو ایپ ہے وہ بلائنڈ کولاج ہے تو ان دونوں ایپس کو آپ نے اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی جانب تو یہاں پر میں سرچ کر لیتا ہوں مجلس پوسٹر بیگراؤنڈ تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں مجلس پوسٹر تو یہ میں نے سرچ کیا ہوا تھا یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے بہت زیادہ ایمجز کھل کے سامنے آ جائیں گی تو میں ویو آل ایمجز پر کلک کرتا ہوں تو یہ کتنے زیادہ پوسٹر ہمارے سامنے آ گئے ہیں اب آپ نے ایک بات دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ کے پاس ذاکر کتنے ہیں ایک ہیں دو ہیں یہاں دو سے زیادہ ہیں تو چلیئے سب سے پہلے میں جو بہت زیادہ زاکرین والا پوسٹر ہے اس پر کلک کرتا ہوں اس ایمجز کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تو یہ ہماری ایمجز ڈاؤنلوڈ ہو کے گیلری میں چلی جائے گی اس کے بعد میں ڈریک کروں گا ڈریک کرنے کے بعد یہاں پر میں کوئی اور ایک پوسٹر سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ یہ سامنے میرے پوسٹر آ رہا ہے یہ سنگل زاکر کو ہم جب دکھانے کے لیے پوسٹر بناتے ہیں تو اس کو بھی میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ بھی ہماری گیلری میں پکچر چلی جائے گی آپ نے دو ایپس آل ریڈی اپنے موائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنی ہے جن میں سے پہلی ایپ جو ہے وہ ریموو بی جی کے نام سے ہے اس کو جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہ اپلوڈ ایمجز کا اپشن مجھے دے گا یہاں پر کلک کروں گا آل گیلری پہ کلک کروں گا تو جو بھی ایمجز کا ہم نے بیگرانڈ ریموو کرنا ہے اس کو میں سیلیکٹ کر لوں گا جیسے کہ میں نے پہلے سے ہی وسیم عباس بلوچ کی پکچر کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ اس کا بیگرانڈ فوری سے ریموو کر دے گی میں ایڈٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا ایڈٹ کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کروں گا ڈاؤنلوڈ ایمجز کروں گا تو یہ میری ایمجز جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ایسی ایپ ہے اس کا نام ہے بلائنڈ کولاج یہ دونوں آپ کو پلے سٹور پہ باسانی مل جائیں گی اس پہ میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ایڈ کولاج کا آپ کو اپشن نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے روٹیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس سائز آ جائیں گے 5x7 کا سائز آپ نے رکھنا ہے یہ بلکل پوسٹر کے پرفیکٹ ہوتا ہے پلس کے اپشن پہ کلک کریں گے فوٹو پہ کلک کریں گے فائلز پہ آئیں گے اور جو ایمجز ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی میں ایک ذاکر والی ایمجز پہ کلک کرتا ہوں پوسٹر پہ لگانے کے لیے ایڈ فوٹو کرتا ہوں اس کو میں تھوڑا زوم کرلوں گا زوم کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ اب یہ ہمارے سامنے اس کا انٹرفیس آ رہا ہے اس کے بعد میں ایڈ کے اپشن پہ کلک کروں گا پلس والی اپشن پہ تو پلس والی اپشن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس پھر سے فوٹو کا اپشن آئے گا سب سے فرسٹ والا اپشن ہے فائل پہ کلک کروں گا تو جس ایمجز کو میں نے بیک گراؤنڈ ریموف کیا تھا اس پہ میں کلک کروں گا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایڈ فوٹو پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایمجز شو ہو رہی ہے اس کو میں ڈرائگ کروں گا پوزیشن والی اپشن پہ میں کلک کروں گا پوزیشن والی اپشن پہ کلک کرنے کا بعد میرر والا اپشن ہے تو اس کو میں لیفٹ رائٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد میں اس کو تھوڑا کلوز کروں گا کلوز کرنے کے بعد اس کے اندر بلکل پرفیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں دوبارہ سے شیپس والے اپشن پر کلک کروں گا اس کا میں سرکل بناوں گا تاکہ یہ اس کے اندر بالکل پروفیکٹ لگے ٹک کے بٹن پر میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کے اندر یہ فوٹو جو ہے وہ آ چکی ہے اس کے بعد اگین میں اس کو کلک کرنے کے بعد ایڈ کے بٹن پر کلک کروں گا تو اب یہاں پر ہم اس کا ٹیکسٹ جو ہے نام زاکر کا وہ ایڈ کریں گے ٹیکسٹ پر میں کلک کروں گا ٹیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں جی لکھوں گا وسیم عباس بلوچ تو یہ آپ کے سامنے وسیم عباس بلوچ جو ہے وہ لکھا آ چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پر کلک کرنے کے بعد پھل کلر پر میں کلک کروں گا یہاں پر ہمیں جونسہ بھی کلر اچھا لگتا ہے وہ ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں ییلو کلر سیلیکٹ کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں سیکنڈ والے اپشن پر آتا ہوں پھر ییلو کلر سیلیکٹ کرتا ہوں پھر اوکے کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ اپشن ہے بارڈر کا تو بارڈر میں بلیک رکھ لیتا ہوں اوکے کرتا ہوں ٹک پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا خوبصورت زاکر وسیم عباس بلوچ کا نام آ چکا ہے اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ یہ پکچر کے اکارڈنگ بلکل پرفیکٹ لگے تھوڑا سا زوم کریں گے ہم اس کو اور اس کے بعد اگین میں پلس کے بٹن پر کلک کروں گا ٹیکس پر کلک کروں گا یہاں پر میں زاکر لکھوں گا زاکر لکھنے کے بعد ٹک پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارا نام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ یہ نام کے مطابق بلکل پکچر کے مطابق بلکل صحیح لگے اس کے بعد پلس کے اپشن پر اگین کلک کروں گا اور ٹیکس پر کلک کروں گا یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں بامقام تو مقام کونسا ہے کربلا گامشا لاہور یہ میں ویسے ہی لکھ رہا ہوں کربلا گامشا لاہور اس کو میں کلک کروں گا نام کو اس کا میں کلر چینج کر لیتا ہوں اس کو میں ریڈ کلر دے دیتا ہوں اوکے پر کلک کیا اگین ریڈ پر ٹک کرنے کے بعد میں نے اوکے پر کلک کیا بورڈر اس کا میں وائٹ رکھ لیتا ہوں اوکے پہ کلک کروں گا ٹک پہ کلک کروں گا تو یہ اس کو میں تھوڑا اوپر لے جاؤں گا بمقام اس کو میں تھوڑا سا سیٹ کروں گا سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم تاریخ بتائیں گے کہ یہ کونسی تاریخ کو مجلس ہے ٹیکس پہ کلک کیا تو یہاں پر میں ایسے لکھ دیتا ہوں پچیس محرم دو ہزار بائیس تو یہ اس کا میں کلر چینز کرتا ہوں کلر پہ کلک کیا اس کو میں یلو کلر دے دیتا ہوں اگین اوکے پہ کلک کیا سیکنڈ والے اوپشن پہ آئے اگین یلو پہ کلک کیا اوکے پہ کلک کیا بورڈر اس کا میں بلیک رکھ لیتا ہوں اوکے پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس مقام جہاں پر یہ مجلس سونیا اور تاریخ دونوں آ چکے ہیں یہ نیچے آپ کو ایک ایرو کا بٹن نظر آ رہو گا یہاں پر آپ بانیان کے نام لکھ سکتے ہیں اوپر آپ جو مرہوم جس کے حصال سواب کے لیے یہ مجلس ہے اس کی پکچر لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں سیو کے بٹن پہ کلک کروں گا سیو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ٹینڈرڈ والے اوپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا پوسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ